موسیقی شرازی رحمت اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے کہ ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ عید کی نماز کے لئے جا رہے تھے کہ لوگوں کی بہت بیٹھ تھی اس لئے والد نے انہیں نصیت کی کہ دیکھو بیٹا میری انگلی نہ چھوڑنا ورنہ رش اور بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے لیکن راز سے میں ننے سادی نے والد کی انگلی چھوڑ دی اور کھیل کوئی میں مشغول ہو گئے کھیل سے فارق ہو کر جب وہ والد کو قریب نہ دیکھ گا تو مارے خوف کی رونے لگے اتنے میں والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آگئے کان کھینچتے ہوئے جھڑک کر فرمایا کہ نہ سمجھ بچے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑے رکھنا لیکن تم نے دھیان ہی نہیں کیا اور میرا کہا نہ مانا اور پریشانی ہوئی بڑی عمر میں حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ لوگوں کو یہ عابیتی واقعہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو ورنہ پریشانی میں ٹھوکریں کھاتے پھیلو گے جو بزرگوں کا دامن چھوٹ دیتا ہے وہ یوں ہی بڑکتا رہتا ہے سادی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ یوں بیان فرمادے تھے کہ ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور جہ میں کوئی پیسہ بھی نہ تھا کہ اس سے جوتا خرید سکوں ننگے پاؤں جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے نصیب کتنے خراب بنائے ہیں ایسی حالت میں چلتے چلتے کوفہ کی جامعہ ماجد میں جا پہنچا وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے میں فوراں خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جوتا تو نہ سہی خدا تعالیٰ نے مجھے پاؤں تو دوئے رکھے ہیں صحب دل انسان دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتا ہے جو شخص دوسروں کی تکلیف پر بے چین نہ ہو اس انسان کو انسان کہنا انسانیت کی تحین ہے برے کام کا برہ انجام ہوتا ہے ظالم اور ناشکرے کی دولت اور نعمت نسائع ہو جاتی ہے اور شکر گزار دونوں جہاں کو سمیٹ لیتا ہے حضر انصاف سے ملک کو استقام اور ترقی حاصل ہوتی ہے جبکہ ظلم و ستم سے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے نصیت کو گوھر سے سننا چاہیے اس میں نصیت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فیدہ ہوتا ہے انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فیدہ پہنچے جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے آرہے اور اس سے پتر اور درندے بہتر ہیں ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اندازہ لگالوں کے ظلم کتنا بڑا ہے دنیا بے فائے ہے اور انتہائی ناقابل اعتبار اس سے بھی وہی فیدہ اٹھا سکتا ہے جو مخلوق خدا کو راحت و حرام پہنچاتا ہے لپا کی راہ میں خرچ کرنا اور مخلوق خدا پر رحم کرم کرنا ہی انجامکار اور اخر بھی کامیابی کا زامن ہے اقل مند کے نزید دنیا کے مضبوط امارتیں کچھ نہیں ہوتی ان سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ جب ان کو بنانے والا نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے باشاہوں کی نراضگی کے سبب حق کوئی کا فریضہ چھوڑ دینا اہل حق کا شیوہ نہیں جس کی بیوی گیروں کے سامنے ہن سے دے تو سمجھ لیں کہ اس کا مرد مرد کہلانے کے قابل نہیں گلشڑے ورانے والی عورتوں کا خواند اگر روک نہ سکے تو اس کا گونگا بن جانا ہی بہتر ہے امیر ہے کہ شیخ سادی کی جو بھی باتیں آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس سے یقیناً آپ کا فیدہ پہنچے گا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں سے شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں آپ کو کیسی لگیں اور مزید آپ کی اس ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں یہ بھی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجازت دیجئے اللہ حافظ